ناظرین اس وقت محصر موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کے سنگر انمار خرشید شاہ صاحب کیا کہیں گے پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ کیا چرمین پیٹی ایمراہ خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ مستقبل میں کرے گی یا نہیں کرے گی کیا کہیں گے سمجھے ہمارا مطالبہ بڑا واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس موقع میں الیکشن ہوں اور پارلیمنٹ ہوں اور پارلیمنٹ کی سپرمیسٹی کو مانا جائے بس یہ ہی ہمارا مطالبہ ہے جیسے پاکستان تلقی کر سکتا ہے یہ بتا دیجئے گا کہ پاکستان پیپس پارٹی سولہ ماہ جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہی اب ساری زمدہ داری پاکستان مسلم ایک نون پر ڈالی ہے سواز سے کیا کہیں گے کیا نون لیگ پر تنقید کرنے کیا بیانیاں ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک گال دے ہیں جاتے جاتے جو چیف جیسے صاحب نے جو ہے وہ نیب تر حمیم بال کر دی ہمیں چیف جیسے صاحب آئے ہیں اس میں بہت بہت اچھی امید ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت اچھا سا جو فیصلے آئیں گے وہ فیصلے آئیں گے جو پاکستان کے تاریخ میں پہلے نہیں ہیں شاید صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ نوے روز میں الیکشن کرانے ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نوگران سیٹپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرانے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماڑی ہوگی تو اس کے بعد الیکشن ہوگی پی بس پارلٹی کے اس پر کیا موقع ہے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آئین کے تار اب تو وہ ختم ہو گیا اب سپریم کورٹ میں بھی ایک ایس ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسمبر میں الیکشن ہو گیا سمبر میں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گی حاصل بلتی ہے خاصی سرے زرداری صاحب کا موقف مفامت کا اور بلاوت صاحب کا تھوڑا موقف میں تبدیلی جو آئی ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں ہم مفامت کی ساسات کو بڑا احمد دیتے ہیں ہم لڑائی کی ساسات کو احمد دیتے ہیں ہم لڑتے جمعورت کے دشمنوں سے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو دمورت کے دشمن ہیں ہم لڑتے ہیں سر لاس یہ بتا جیے کہ پاکستان پر بس پارٹی جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مستقبل میں اطاعت کرے گی اگر پی ٹی آئی الیکشن میں وہ آتی ہے کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس پر ساسات میں جو ہوتا ہے بڑی چنگی گاتی ہے حالات اولورت کے دائیں اب آگے حالات کیا ہو رہے ہیں کیا ضرورت پڑتی ہے کس کو کس کی ضرورت پڑتی ہے یہ الیکشن الانگ کھولوں کے بعد ہی پتہ پڑے گا